سلطان رہی جو تھا ویسا اداکار پاکستان میں نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکے گا دیکھیں یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ میری جذباتی بات نہیں ہے یہ میرٹ پہ ہے ہم میرٹ پہ دیکھیں تو سلطان رہی جیسا اداکار عرض پاکستان پیدا کر نہیں سکی اور نہ کر سکے گی کیونکہ جب تک سلطان رہی تھا 96 تک 9 جنوری 1996 تک تب تک ہمارے سینما میں فلموں کی ریل پیلتی ہر جمعہ دو تین فلمیں ریلیز ہوتی تھی سلطان رہی کے جانے کے بعد ہم اتنی تعداد میں فلمیں نہیں بنا سکے اس کے بعد دس سال تک اگر ہماری انڈسٹری چلی ہے تو وہ بھی اس طرح چلی ہے کہ ہم نے شان کو سلطان رہی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا شان نے کوئی اپنا کوئی نئی چیز نہیں لوگوں کو دکھائی نئی کریشن نہیں اس نے کی اس نے ایک آلریڈی پاکستان کے سپرسٹار کو کپی کر کے اپنی جو ہے وہ جگہ بنائی اور وہ دس سال تک اس نے نکالے چل گئے لیکن پھر وہ سلطان رہی نہیں تھا وہ سلطان رہی جیسا بننے کی کوشش کر رہا تھا سلطان رہی ہوتا تو لوگوں نے تیس سال تک اس کو سر پہ بٹھا کے رکھا آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا تو یہ چونکہ سلطان رہی نہیں تھا سلطان رہی بننے کی کوشش کرتا تھا تو اس لئے وہ زیادہ عصر تک چیز وہ نہیں چل سکی وہ دیر پا نہیں ثابت ہو سکے تو سلطان راہی میں سلطان راہی سے ہی متاثر ہوں سلطان راہی سے عشق ہی جو ہے وہ میرے اس وقت یہاں بیٹھنے تک پہنچنے کی وجہ بھی وہی ہے جی تو یہ تھے سید نور صاحب کے ساتھ جنہوں نے اسسسٹن ڈائریکٹر بطور کام کیا ساجی درائی صاحب